موسیقی ویلکم ٹو ایف کے آرسن کرافٹ میں فوزیا کمل آج آپ لوگ کو میں یہ سلک تھریٹ سے بینگل بنانا سکھاؤں گی بہت ہی ایزی ہے بہت ہی زبردست ہے چلے آئیے پھر بنانے سٹارٹ کرتے ہیں سو لیٹس اسٹارٹ بنانے کے لیے ہمیں تین کلر میں سلک تھریٹ چاہیے گرین گولڈین اور آپ مرجنڈا کہہ سکتے ہیں یہ تین کلر میں ہمارے پاس سلک تھریٹ ہے اس سے ہی آج ہم سیٹ بنائیں گے اور دیکھیں یہ چار چوڑیوں کو میں نے وائٹ گلو سے جوائن کیا ہے تو ہمارے یہ کڑا جیسے بن گیا ہے یعنی اس کا جو سائز ہے وہ چوڑا ہو گیا ہے تو ہمیں اس طرح سے دو سیٹ چاہیے ایک سینٹر میں بڑا والا کڑا ہوگا اور سائیڈ میں یہ دو سیٹ ایسے ہوں گے جو آپ گھر میں خود بنا سکتی ہیں چار پانچ چوڑیوں کو وائٹ گلو سے جوائن کرتے جائیں اور جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تو پھر ہم بتائیں گے کیا کرنا ہے اب ہم سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ریپ کرنا ہے یہ دیکھیں ایک میں ریپ کر چکے ہیں گولڈین کلر میں جو ہم نے چار چوڑیوں کا سیٹ بنائے اس میں گولڈین کلر سے کریں گے اور یہ آئی پین ہے آئی پین چاہیے یہ اسٹون چین ہے پل چین آتی ہے اسٹون چین آتی ہے اور یہ جھمکے کا بیس ہے یہ گولڈین کلر کا بیس ہے ہم اس کو ریپ نہیں کریں گے اس کو ہی سجائیں گے اور کس طرح سے سجائیں گے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے موتیوں سے سجائیں گے یہ دیکھیں میں پاس پرپل موتیاں ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے ہو سکتا ہے کوئی اور موتیاں مل جائیں تو میں اس میں وہ لگا لوں تو ہم پہلے ریپ کرتے ہیں پہلے بڑے اچھے ہاں یہ بتانا تو بھول گئی میں کہ میں نے کچھ اوڈر کیا تھا دراز سے کیونکہ میرے پاس گولڈین جولری رنگ ختم ہو گئی تھی جمپنگ رنگ کہتے ہیں جسے تو وہ میں نے منگوائی اور ون نائنٹین کا ہے یہ ایٹی اس میں ہے رنگ اور ایک انہوں نے گفٹ دیا یہ دیکھیں ایٹین گولڈین رنگ ہے اور یہ انہوں نے فری گفٹ دیا ہے کتنے یہ نہیں پتا مجھے لیکن یہ ون نائنٹین کے دراز.پک میں تو آپ کو بھی اگر جولری کیوں کوئی آئیٹم منگوائے نہ تو منگوائے سکتے ہیں آپ دراز.پک سے تو یہ پہلے میں چوڑے کڑے پہ ہم ریپ کریں گے یہ میں نے 15 راؤنڈ لیا ہے گرین کلر کا سیٹھریٹ ہے جو ہمارے سینٹر میں سینٹر میں کڑا رہ گا جو چوڑا کڑا ہے وہ ہم گرین کلر سے لیں گے تو سب سے پہلے بیک پارٹ پہ ہم گلو لگائیں گے اور پھر اس طرح سے ہم ریپ کرنا سٹارٹ کریں گے بہت ساری میرے پاس کمنٹ سے آئیتے کہ اتنا بڑا ہمارے پر تھریٹ نہیں ہوتا ہے کہ ہم پوری کو ریپ کریں تو میں آج آپ کو یہ ہی بتاؤں گی کہ ہم ریپ کرتے ہیں جیسے یہ سکول کے پیپر جب دینے جاتے ہیں بچے تو اگر آپ کے اپنا کوئی پرانا رکھا با ہو تو وہ لینے یہ چیز بہت اچھی ہوتی ہارڈ ہوتے آپ ایزیلی اس میں راؤنڈ لے سکتی ہیں تو ہم نے یہ فیفٹین راؤنڈ لیا ہے اور اس طرح سے ہم ریپ کرتے جائیں اور جب ہمارے یہ دھاگا یعنی سلک تریٹ ختم ہو جائے گا تو ہم دوبارہ وہیں سے ریجوائن کرنے گے اس لئے دو تین میں راؤنڈ لگا کے رکھ دیتی ہوں تاکہ جیسے ختم ہو تو کوئی پرابلم نہ ہو اس کو ہم نے اسٹک کے یہ دیکھے اب میں اسٹون چین لگاؤں گی جیسے چوڑ سینٹر میں جو ہمارا کڑا رہے گا اس کے ہم تین لیئر دیں گے اور سائٹ میں ہمارا گولڈن کڑا ہے اس میں ایک لیئر تو میں آپ کو ایک بتا دیتی ہوں اس طرح سے وائٹ گلو کے ساتھ ہم سینٹر میں جوائن کریں گے وائٹ گلو آپ کسی کی ٹوتپیک یا برش کی ہیلپ سے لگاتے جائیں اور اس طرح سے میں پورے میں راؤنڈ لوں گی اور پھر آگے پیچھے بھی تاکہ میری یہ تین لیئر کمپلیٹ ہو جائے اور جو ہمارا گولڈن کلر کا کڑا ہے اس میں صرف ہم ایک لیئر دیں گے یہ سینٹر میں رہے گا اور یہ چھوڑا کڑا ہے تو ہم اس لئے تین لیئر دیں گے دیکھیں اس کے برابر سے ہم نے دوسرا سٹارٹ کیا ہے آپ پلڈ چین بھی لگا سکتی ہیں آپ کی مرضی آپ اسٹون چین پلڈ چین کچھ بھی ایسے سینٹر میں لگا سکتی ہیں تینوں کڑوں پہ دیکھیں ہم نے سلک تریٹ اور اسٹون چین ہم نے لگا دیا ہے یہ دیکھیں تینوں ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں اب مرجنٹا کلر کا سلک تریٹ لیں گے ہم اور میں نے اس کے ایٹ ناؤنٹ لیا ہے اتنا زیادہ نہیں لینا ہے تو پھر بیک پارٹ سے ہم گلو لگائیں گے اور اسٹون چین میں بیچ بیچ میں گیپ ہوتا ہے جیسے ایک اسٹون پہ تھوڑا سا گیپ ہے تو اس گیپ سے ہمیں اس سلک تریٹ کو گزارنا ہے بہت ہی اتیاز سے ایسا ہوں کہ ایک دو دھاگہ ہمارے اسٹون کے اوپر آ جائے تو ہمارا اسٹون ہی چھپ جائے تو ہم اس طرح سے ریپ کرتے جائیں گے جو بیچ میں گیپ آ رہا ہے تاکہ اسٹون بھی نظر آئے ہمارا اور جو یہ سلک تریٹ ہم دوسری کلر کا لگا رہے ہیں وہ بھی نظر آئے ہاتھ میں گلو لگ جاتے تو ساتھ میں چھوٹا سا کپڑا لیلے تاکہ ساتھ ساتھ ہم اپنے ہاتھ کو بھی صاف کرتے جائیں اس طرح ہم ریپ کرتے جائیں گے پھر آپ دیکھیں ہمارے تین کڑے تینوں کڑے کتنے خوبصورت بن کے نکلتے ہیں دوبارہ ہم دیکھیں جوائنگ کر رہے ہیں اور اندر کی سائٹ سے پہ آپ وائٹ گلو ضرور لگا لیجے گا تاکہ مضبوط رہے اب دیکھیں ہم نے یہ سٹارٹ کیا ہے کوئی سے بھی ایک پارٹ لے اور اس میں ایک جوائنگ رنگ ہے گولڈن کلر کے جس جو میں نے بھی دراز سے مغوایا ہے وہ ہم بیچ میں لگائیں گے اپنے سلک تریٹ میں اور اس کو اسی طرح سے ریپ کریں گے تو دیکھیں سینٹر میں ہمارا یہ رنگ ہو گیا اسی میں ہی ہم اپنے جھمکیا کو سیٹ کریں گے تینوں کڑھے دیکھیں ہمارے بالکل تیار ہو گئے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کلر کومبینشن آپ اپنی مرضی سے لے سکتی ہیں میں نے گولڈن گرین اور مرجنڈا کلر لیا یہ دیکھیں ہمارا جھمکیا کا بیس ہے گولڈن کلر میں اور اس کے نیچے چھوٹے چھوٹے ہول ہوتے ہیں اسی ہول میں ہی ہمیں چھوٹی چھوٹی موتیاں لگانے کرسٹل کی موتیاں میرے پاس یہ مرون میں نے کہا تھا کہ بعد میں دیکھ لیں گے اور یہ دیکھیں بائر میرا خراب ہو گیا تھا یہ میں نے میمن فانڈیشن کے قریب سامنے ہیرا آٹسن کرافٹ شاپ ہے وہاں سے میں نے لیا ہے 200 کا ہے یہ تو میری مشکل آسان ہو گئی پرانا والا بہت میرا پرانا تھا اب میں نے یہ نیا لیا ہے تو اب میں اس کے کٹنگ کرتی ہوں جو گفٹ ہے پہلے میں وہ کٹ کر لیتی ہوں اور گولڈین کلر کی چھوٹے چھوٹے رنگ ہیں لیکن مجھے بڑے رنگ چاہیے تھے تاکہ دو تین اس میں کرسٹل کی موتیاں آ جائے اب ہم اس رنگ کے اندر گولڈین جولری رنگ ہے اس کے اندر ہم دو ڈالیں گے یہ کرسٹل کی موتیاں اور پی جو ہمارا جھمکا بیس ہے اس کے کنارے بھیکل نیچے کی پارٹ پہ ہول سے ہوتے ہیں تھوڑے جھوڑے یہ ٹوٹل ہے آٹھ ہول ہے تو ہم نے آٹھ ہول پہ اس رنگ کو اندر ڈالا اور پھر اپنے اس جولری وائر پلاس سے ہم نے اس کو دبا دیا تو اس طرح سے دیکھیں ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم آئی پین لیں گے آئی پین کے اندر دیکھیں میں نے یہ ٹسل ریڈی میٹ لیا وہ میں نے لگایا ہے اور ایک آئی پین کے اندر پہلے موٹی ڈالی تھوڑی سی موٹی موٹی ڈالی ہے میں نے اور یہ جولری کیپ ہوتا ہے وہ میں اوپر رکھوں گے جب آئی پین کے اندر سے ہم نے جو ہمارا جھمکا ہے بیس ہے اس کے اندر سے ہم آئی پین کو گزاریں گے اور اوپر یہ جولری کیپ لگائیں گے پھر اس کے میں نے یہ آئی پین تھوڑا سا بڑا سائز کے لیا ہے اور یہ کرسٹل کی چھوٹی چھوٹی موٹی ہیں میں 3-2-4 ڈالوں گی تاکہ یہ جب لٹکے تو زیادہ اچھے لگے کیونکہ جو ہمارا سلک تھریٹ ہے جسے ہم نے ریپ کیا ہے اینڈ میں وہ ہمارا اسی کلرک ہے پھر آئی پین کو ہم ٹرن کر دیں گے اس کے اندر سے پھر ہم جھمکے کو گزاریں گے ہم نے تیار کر لیا ہے سلک تھریٹ کے بینگلز جو کہ میں نے اپنے بھتی جی کے شادی میں غراری کے ساتھ پہنا ہے کلر کمبینیشن آپ دیکھ سکتے جس طرح سے میرا سوٹ ہے ویسے ہی میں نے اپنے بینگل کو تیار کیا ہے اور آپ بھی اس طرح سے اپنے ایونٹس کو اپنے ہی ہاتھ سے بنیوی چیز جب پہنیں گی تو لوگ تعریف کرتے نہیں تھکیں گے اور آپ کو اتنی خوشی ہوگی جس طرح سے میں فیل کر رہی ہوں یہ ویڈیو میرے ہزبن بنا رہے ہیں اس لئے اگر آڈی ٹیڑی ہو گئی ہے تو پلیز ڈونٹ مائن ایٹ مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل بٹن کو ضرور کلک کیجئے گا نیکس ویڈیو میں کچھ نیا لے کر آؤں گی تھانکی ویری مچ